آہم تنویر بات کر رہا ہوں آپ کو آج جو ہے وہ سائنس کلاس سکس چپٹر نمبر یونٹ نمبر ثری ٹرانسپورٹ سسٹم ان پلانڈ اینیمل کے بارے میں جو ہے وہ آج پڑھایا جائے گا آہ اس چپٹر کے دو حصے ہیں پہلا حصہ جو ہے وہ جسمانی طور پر انسانوں کا جو خون پمپ کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے یعنی دل اس کے بارے میں بتایا جائے گا اور دوسرے حصے میں پودوں میں ان عباطات میں جو ہے وہ ٹرانسپورٹ مطلب نکل مکانی یا گردش کرنے کا کھانے کا گردش کرنے کا یا آکسیجن اور گاربینڈ ایکسائل گردش کرنے کا طریقہ کار ہے اس کے بیارے میں بتایا جائے گا پہلے حصے میں ہمیں جو انسان یا جانوروں کے جو خون کو پمپ کرنے کا طریقہ کار ہے اس کے بارے میں بتاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہارٹ ہوتا ہے یہ اسپیشل ٹائپ کے مسکلر پمپ کی طرح ہوتا ہے مطلب ایک پٹھوں کا پمپ ہوتا ہے جس میں مختلف جو ہے وہ بلڈ کو ٹرانسپورٹ کرنے کے نکل مکانی یا گردش کرنے کے لیے جو ہے وہ نالیاں موجود ہوتی ہیں جنہیں ویزلز آرٹریز یا کیپلریز کہا جاتا ہے یہ جو ویزلز ہوتی ہیں یہ دل کے مقام سے نکل لی ہوتی ہیں کافی زیادہ جو ہے یہ خون کی گردش کرنے کے لیے دل کے اندر ہی جو نالیاں ہوتی ہیں انہیں ویزلز کہا جاتا ہے آرٹریز جو ہے دل سے نکلنے والے موٹے جو نسے ہوتی ہیں یا نالیاں ہوتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے اور کیپلریز ہمارے پورے جسم میں جو نسوں کا جال بچھا ہوتا ہے انہیں کہا جاتا ہے ان تینوں کا کام جو ہے وہ جسم کے مختلف حصوں میں مختلف ذرائج سے جو ہے خون کو پمپ کرنا ہوتا ہے خون کی گردش کو بڑھانا ہوتا ہے یہ خون کے ساتھ ساتھ کھانے گیس اور انرجی کو پہنچانے کا جو مختلف مٹیریلز ہوتے ہیں انرجی کے انہیں جسم میں پہنچاتی ہیں خون کے ساتھ ساتھ کیپلریز جو ہوتی ہیں وینز میں ٹرانسپورٹ ہو جاتی ہیں یہ نسے ہوتی ہیں جو ہمارے پورے جسم میں خون کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے جال سے بنائی ہوئے ہوتی ہیں مطلب اگر آپ اپنا ہاتھ بھی دیکھیں گے تو ہاتھ میں بھی نسوں کا جال ہوگا جو خون کو ہاتھ کے مختلف حصوں میں پہنچائے گیا اگر ہم ہارٹ کے بارے میں پڑھیں تو دوسرے حصے میں ہارٹ کی مکمل شیپ اور مکمل سائز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ہارٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے پورے جسم میں اگر مٹھی کو بند کر دیا جائے تو مٹھی کے برابر ہوتا ہے مطلب ایک ہارٹ کا سائز جو ہوتا ہے وہ مٹھی کے برابر ہوتا ہے ہارٹ جو ہوتا ہے وہ کارڈک مسل اسپیشل ٹائپ کے ایک بافتے ہوتے ہیں گوشت کا ایک لو تھڑا ٹائپ کا ہوتا ہے اسپیشل ٹائپ کا جس سے بنا ہوتا ہے یہ ہارٹ جو ہوتا ہے ہمارے جسم میں پمپ آؤٹ کرتا ہے مطلب کھلتا اور بند ہوتا ہے یا پھر دھڑکتا ہے جس کے باعث جوہے خون جوہے وہ مختلف حصوں میں باڈی کے آگے پہنچایا جاتا ہے ہارٹ کے چار چمبرز ہوتے ہیں جن میں سے جو اپر چمبر ہوتا ہے اسے ایٹریا کہا جاتا ہے اور جو نچلا چمبر ہوتا ہے جو دو نچلے چمبرز ہوتے ہیں انہیں بینٹیکل کہا جاتا ہے اب تیسرے حصے میں ہارٹ کو پمپ کرنے کا طریقہ ایکار بتایا جا رہا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں بھی جوہے وہ بتایا گیا ہے جو ہارٹ ہوتا ہے وہ ٹرانسپر بلڈ کو کس طرح کرتا ہے بیسکلی ہارٹ میں کنٹریکٹ اور ریلیکس ہوتا ہے آپ کا جو دل ہوتا ہے یا جسمانی طور پر انسانوں جانوروں کا جو دل ہوتا ہے وہ ایک ہی وقت میں بند ہوتا ہے کھلتا ہے یہ کھلنا سکڑنا اور بند ہونے سے کے عمل سے جوہے خون پمپ آؤٹ ہوتا ہے یہ پمپ آؤٹ ہونے والا خون جوہے وہ نچلی سطح پر آتا ہے اور مختلف آرٹریز کے ذریعے جوہے مختلف وینس میں یا پھر مختلف ٹائپ کی کیپلیریز میں جوہے ٹرانسپر ہونا شروع ہو جاتا ہے ان آرٹریز اور وینس کے درمیان کچھ والوز ہوتے ہیں یہ والوز جو ہوتے ہیں کلوز اور اپن ہوتے رہتے ہیں جس سے خون جوہے وہ اوپر اور نیچے کی جانب جوہے وہ ٹرانسپر ہوتا رہتا ہے اگر ہم کسی ہارٹ کو دیکھیں اور یہ جاننا چاہیں کہ ہارٹ پراپلی کام کر رہا ہے یا نہیں تو اس کا طریقہ کہا رہی ہوتا ہے کہ اگر ایک منٹ میں ستر دفعہ ہارٹ جوہے وہ اوپن اور کلوز ہوتا ہے یا ریلیکس یا کونٹریکٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پراپر کام کر رہا ہے اگر ہارٹ ایک منٹ میں سو مرتبہ ریلیکس اور کونٹریکٹ کی صورتحال میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی طبعی عوامل ہے جس کی وجہ سے ہارٹ جوہے پراپر کام نہیں کر رہا ہے یہ طبعی عوامل خوف ہو سکتا ہے کسی قسم کا ڈر ہو سکتا ہے کسی بھی قسم کی بیماری ہو سکتی ہے یا کسی بھی اور وجہ سے اوپر چڑھنے سے جہے وہ سانس پھولنا ہو سکتا ہے جس کے بنا پر خون جہے وہ تیزی سے سرکلیٹ ہوتا ہے اور ہارڈ جہے وہ تیزی سے ریلیکس اور کانٹریک کی جہے عمل کو دہراتا رہتا ہے یہ عمل مستقل رہے تو اس کے لیے علاج ضروری ہوتا ہے یعنی اگر ایک منٹ میں سو ٹائم جہے وہ دل دھڑکتا ہے تو اس ہارڈ بیٹ کو لازمی جہے وہ دھکانا ہوگا اگر یہ کسی خوف کی وجہ سے ہے اور وہ خوف دور ہونے کے بعد دوبارہ دل اپنے مکمل جو ایک ستر دفعہ دھڑکنے کی صورتحالے اس پہ آ جاتا ہے تو اس پہ جہے وہ اتنی پریشانی کی بات نہیں ہوتی ہے دل کی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ دل کو جہے وہ مستقل بیماریوں کی آماجگہ بناتی رہتی ہے اگر ان کے پروپر علاج نہ کرایا جائے تو ان ہارڈ ڈیزیززز میں سب سے پہلے کولیسٹرول کی بات کی گئی ہے کولیسٹرول بیسکلی دل کی جو دیوارے ہوتی ہیں اس کے ایرد گرد فیٹ کا جمع ہو جانا چھکنائی یا چربی کا جمع ہو جانے کے عمل کو کہا جاتا ہے جو بلڈ ہوتا ہے اس میں اکسیجن کی ایک خاص مقدار دل جو ہے وہ اکسیجن کے بجائے فیٹ کی تہہ جمتی جائے گی تو یہ اکسیجن کو شامل کرنے کے بجائے دل جو ہے خون میں فیٹ کو شامل کرتا رہے گا اس عمل کے فیٹی سبسٹینس جو ہوں گے وہ تھک کرتے رہیں گے خون کو آپ کے تھک مطلب گارہ کرتے رہیں گے جس کے بعد بلڈ جو ہے وہ پروپر طور پر آپ کے پورے جسم میں سرکلیٹ نہیں کر سکے گا اس عمل میں آپ کی والز جو ہوتی ہیں آرٹریز کی مطلب جو نسوں کی وال ہوتی ہیں وہ فیٹ سے بھرٹی چلی جاتی ہے جس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ یہ اپنے کام کرنے کی جو طاقت ہوتا ہے اسے کم کرتا رہتا ہے اس عمل کے جو کولیسٹرول کے عمل ہوتا ہے اس سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ دل اپنے خون کی گردش کو کم کرتا چلا جاتا ہے جس سے مختلف قسم کی بیماریاں جیسے بلڈ پیشر لور بلڈ پیشر یا مختلف اور بیماریاں جو ہے وہ لگ پی چلی جاتی ہیں ساتھ ساتھ کولیسٹرول کے اچھا اس کے جو بلوکیج ہوتا ہے اس سے ختم کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ مختلف طریقہ کار ہوں گے پہلے تو آپ کو کھانے میں احتیاط کرنی ہوگی اس بلوکیج کی وجہ سے ایک درد سا چیسٹ میں اٹھتا ہے یہ درد بڑا شدید ہوتا ہے یہ انٹیمیشن ہوتا ہے یہ آپ کو پہلے وارننگ ہوتی ہے اس درد کو انجائنہ کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ خون کو اور بلوکیجن کو سرکلیٹ اور فوڈ کو سرکلیٹ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے اس کی جو وینز ہیں اس کی جو کیپلریز ہیں ان میں کچھ پھسنا شروع ہو گیا ہے اس عمل کو اگر روکا نہیں جاتا انجائنہ کے درد کو جو ہے وہ اگنور کر دیا جاتا ہے تو ہارٹ اٹیک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے ہارٹ اٹیک میں آپ کا جو دل ہوتا ہے وہ اچانک اگر اسے پراپر ٹریٹمنٹ نہ دی جائے تو اچانک بند ہونے یا ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے اچھا اس بیماریوں کو دور کرنے کیلئے کچھ طریقہ اکار ہوتے ہیں ہارٹ سرجری اس میں سب سے پہلا ہے طریقہ اکار ہے ہارٹ سرجری دل کی سرجری کے عمل کو کہا جاتا ہے اس طرح کی سرجری جو ہوتی ہے اسے عام طرف پر کورنری آرٹریز کہا جاتا ہے جو ہمارے دل کی آرٹریز ہوتی ہیں جو موٹی سی نالیاں نکلی ہوتے ہیں جن کے ذریعہ خون جا رہا ہوتا ہے ان میں جو ہے وہ کسی قسم کی بلوکج ہونے کی وجہ سے یہ خون کو آگے نہیں بڑھا پاتی ہے جسم تک پہنچا نہیں پاتی ہے آپ اسے یہ سمجھ لیں کہ آپ کی پانی کی موٹر کے جو مین موٹر کا پائپ ہے اس میں ہی کچھ پھز جائے تو آپ کے پورے گھر تک پانی نہیں پہنچے گا اس لیے بیسکلی وہاں پہ ہی آپ کو بلوکج کو علاج کروانے کی ضرورت ہوگی مطلب آرٹریز کو جو ہے صفائی کی ضرورت ہوگی اس بلوکج کو ختم کرنے کی ضرورت ہوگی اس عمل کیلئے بائی پاس کیا جاتا ہے بائی پاس مطلب دل کا مقام پہ جو ہے وہ ایک نئی جو ہے آرٹری لگائی جاتی ہے یہ آرٹری جو ہوتی ہے گرافٹ کی جاتی ہے گرافٹ مطلب آپ کی ٹانگ میں سے ایک نس کو نکالا جاتا ہے یا پیشنگ کی ٹانگ میں سے ایک نس کو نکالا جاتا ہے اور اسے گرافٹ یا پیوند کیا جاتا ہے دل کے مقام پر دل کی آٹری کو ہٹا کے جو ٹانگ کی آٹری ہوتی ہے اسے فٹ کیا جاتا ہے اس عمل کو بائی پاس کہا جاتا ہے اس کے علاوہ دوسرا جو ہارٹ سرجری کا دوسرا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ والف کو چینج کرنا ہوتا ہے دل کے اوپر اور نیچے کے مقام پر خون کو سرپلیٹ کرنے یا خون کو روکنے بند کرنے کے لیے والف موجود ہوتے ہیں جنہیں تبدیل کیا جاتا ہے پلاسٹک کے والف سے اس عمل کو دل کی بیماری دور کرنے کے لیے یا دل کی سرکلیشن کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ مختلف جو دل کی دھڑکن کی جو اوپر نیچے ہو جانا یا پھر زیادہ یا کم ہو جانے کے لیے پیس میکر جو ہے وہ پلیس کیا جاتا ہے اسکن کے نیچے دل کے مقام پر جو ہے وہ کھال کے نیچے جو ہے وہ پیس میکر لگایا جاتا ہے یہ پیس میکر ہارٹ بیٹ کو یا دل کی دھڑکن کو مقررہ حد تک نارمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر ان سب کے علاوہ بھی بہتر ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے کہ دل کا ٹرانسپلانٹ کر دیا جائے مطلب کسی ایسے شخص کا دل لگا دیا جائے جس کا دل پراپر کام کر رہا ہو اس کی موت واقع ہو گئی ہو دل اس کا محفوظ کر دیا گیا ہو تو اس کو دوسرے زندہ شخص کے دل کے جگہ جو ہے پیون کاری کی جا سکتی ہے اس عمل کو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کہا جاتا ہے اس عمل میں 50% جو مریض ہوتے ہیں وہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے بعد 5 سال تک مزید بہتر اور بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں کیا وہ طریقہ کار ہوں گے جن کے ذریعے دل کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے ان سے روکا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو آپ جو ہے وہ ریڈ میٹ مطلب گائیں کا گوش بکرے کا گوش یا دمبے کا گوش جو ہے وہ استعمال نہ کریں بٹر ایگ فیٹ اینڈ فرائیڈ فوڈز کسی بھی قسم کی تلیوی چیزیں ایگ فیٹ چکنائی مختلف بٹر مکھن یا پھر ہائی بلیڈ پیشر یا ہائی کولیسٹرول والی چیزوں کو کم سے کم کھائیں مطلب کم سے کم کھائیں اس کے علاوہ وہ چیزیں زیادہ کھائیں جن سے دل کی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں یہ چیزیں زیادہ تر پولٹری مطلب آپ جو ہے وہ مرگی کا گوش استعمال کریں فیشز زیادہ سے زیادہ استعمال کریں فریش وائجی ٹیبلز تازہ سبزیاں استعمال کریں اور فروٹس کے استعمال جو ہے وہ آپ کے دل کو بہتر کارکردگی ادا کرے گا اس کے علاوہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دل کو بہتر کارکردگی کے لیے اسموکنگ بلکل بھی نہیں کرنی چاہیے سگریٹ نوشی جو ہے وہ بلکل بھی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے دل کو بہتر کارکردگی کے لیے اس کے علاوہ روزانہ ایکسرسائز کریں ورزش کریں یہ عمل جو ہے دل کی کارکردگی کے لیے مصبت ہوتا ہے آپ کے ایکسرسائز سے آپ کے اسموکنگ نہ کرنے سے آپ کے جو ہے وہ ہیلڈی فوٹ کھانے سے فروٹس اور ویجیٹیبلز کھانے سے پلسس کھانے سے آپ کا دل جو ہے وہ بہترین کارکردگی دے سکے گا اگر آپ ریڈ میٹ زیادہ استعمال کرتے ہیں چکنائی آپ پھر ایسے فوٹ زیادہ استعمال کرتے ہیں جو زیادہ فرائیڈ ہوں کے یا پھر آپ سموکنگ کرتے ہیں تو اس صورتحال میں آپ کا دل جو ہے وہ پراپر آہستہ آہستہ جو ہے وہ کام کرنا بند کرتا چلے جائے گا پراپرلی کام کرنا نہیں کرے سکے گا اس لیے زیادہ زیادہ کوشش کی جائے کہ علاج کے بجائے احتیاط کے ذریعے ہی اپنے دل کو بہتر انداز میں کام کروایا جا سکے اس ویڈیو میں آپ کا آدھا چپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیا گیا ہے بقایا آدھا چپٹر جو کہ پودوں کے بارے میں ہیں ٹرانسپورٹ سسٹم انپلانٹ وہ آپ کو اسی ویڈیو کے بی پارٹ میں جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا تو اس کے لیے آپ اس کا بی پارٹ جو ہے وہ لازمی ملائزہ کیجئے گا اللہ حافظ